دوستوں یہاں پر ہم ایفریکہ کے سوانہ جنگل کی ایک جھلک ایک دم صاف صاف دیکھ رہے ہیں دکھنے میں یہ جنگل چاہے کتنا بھی سندر کیوں نہ ہو لیکن دوستوں اس جنگل کی واسط وقتہ تو اصل میں کچھ اور ہی ہے دراصل یہ جنگل دکھنے میں جتنا ہی سندر ہے اصل میں یہ جنگل اتنا ہی کھنکھوار اور بھائیانک بھی ہے اور دوستوں ایسا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس جنگل کے اندر دنیا کے کچھ سب سے کنکھوار اور خطرناک جانوروں کا بسیرہ ہے دوستوں یہاں پر ہم اس سوانہ جنگل کے ایک ایسے وشال چھوڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اس وقت بہت سارے جانور بہت ہی خوش مزاز انداز میں ٹہل رہے ہیں اور دوستوں انہی جانوروں کی بیڑ میں اس وقت بہت سارے گیمز باک کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر یہ گیمز باک ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر اس وشال چھتر میں ٹہل رہے ہیں اور دوستوں شاید یہاں پر یہ گیمز باک اپنے لیے کچھ کھانا ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا دیکھئے اس گیمز باک کے جھنٹ کو ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر جب یہ سبھی گیمز باک یوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو تب انہیں دیکھ کر ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ گیمز باک کتنی شان سبھاو کے جیب ہوتے ہیں لیکن دوستوں یہاں پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اصل میں یہ گیمز باک بہت ہی طاقتور اور مضبوط قسم کے جانور ہوتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ ان کا وزن قریب دو سو کلو گرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ گیمز باک قریباً ساٹھ کلومیٹر پر آور کے سپیڈ سے دوڑنے کی شمتہ رکھتے ہیں ان سب جانکاریوں کو جاننے کے بعد آپ لوگ یہ بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ گیمز باک کتنے مضبوط اور طاقتور جیب ہوتے ہیں لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ گیمز باک ہمیشہ ایک جھپ ہو کر ہی کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اور ان کا یہ ایک تابل ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں لیکن دوستوں اب سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ گیمز باک اپنی اس ایک تابل کے دم پر کسی چیتا کو مات بے پائیں گے آئیے درپتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جب یہ سبھی گیمز باک اپنے ہی انداز میں اپنا کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی دوسری طرف اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیتا اس جگہ سے صرف تھوڑی ہی دور سے اس گیمز باک کے جھنٹ کے اوپر نظر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں یہاں پر اگر آپ ان چیتوں کو ایک بار گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ اس وقت یہ چیتے بہت ہی زیادہ بھوکے ہیں اور دوستوں اب ان چیتوں کو جلد سے جلد کچھ کھانے کی آوشکتہ ہے یہاں پر ایک طرف جیسے یہ گیمز باک اپنا کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی دوسری طرف اب یہ چیتے بھی اپنے لیے کچھ شکار ڈھومنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستوں اس وقت ان چیتوں کے لیے یہ گیمز باک ہی سب سے اچھے شکار بن سکتے ہیں اور دوستوں یہاں پر شاید ان چیتوں نے بھی اس بات کو بہت ہی اچھی طرح سے بھاپ لیا ہے اور اس لیے ہی یہ چیتے ان میں سے ہی کسی ایک گیمز باک کو اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ کام کتنا بھی آسان نہیں ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ یہ گیمز باک بہت ہی زیادہ پھرتیلے جانور ہوتے ہیں اور اگر انہیں ایک بار اس بات کی بھنک لگ جائے کہ یہ چیتے انہیں اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں تو یہ فوراں اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے اس لیے یہاں پر ان چیتوں کو بہت ہی باریکی سے ان کا شکار کرنا پڑے گا اور اس شکار کو انجام دینے کے لیے انہیں کسی اچھے یوجنا کا نرمان بھی کرنا پڑے گا تو دوستوں چلیے اب ہم ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ چیتے اپنے اس مقصد کو انجام دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گیمز باک کے جھنٹ کے ننہیں صدسیت اس وقت اپنے اپنے ماں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ذرا آپ اس ننہیں سے گیمز باک کو تو دیکھئے یہ ننہا سا گیمز باک کتنا پیارا سا ہے ہے نا دوستوں اس پیارے سے گیمز باک کو دیکھ کر ہمارا دل تو ایک دم خوشی سے جھوم اٹھا ہے یقیناً آپ لوگوں کا دل بھی اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا ہوگا ذرا دیکھئے کہ اس وقت یہ ننہا سا گیمز باک کیسے اپنے جھنٹ کے انیہ صدسیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس ننہیں سے گیمز باک کو یوں کھیلتا ہوا دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے ہے نا لیکن دوستوں یہاں پر ان چیتوں کی نظر بھی اب اس ننہیں سے گیمز باک کے اوپر پڑ گئی ہیں اور دوستوں اب یہ چیتے اس ننہیں سے گیمز باک کو ہی اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیتے ان ننہیں سے گیمز باک کو ہی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اب صرف ایک صحیح موقع کی تلاش ہے کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ننہا سا گیمز باک اب کھیلتے کھیلتے اپنی جھنٹ سے تھوڑا دور آ پہنچتا ہے اور دوستوں شاید یہ چیتے بھی اب تک صرف اسی موقع کے فراک میں بیٹھے تھے ذرا دیکھئے کہ اس ننہیں سے گیمز باک کو اکیلہ دیکھ کر اب یہ چیتے کیسے اس پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور دوستوں اب یہ چیتے اس ننہیں سے گیمز باک کو اپنا شکار بنانے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں دوستوں یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیتہ اس گیمز باک کو پکڑنے کے لیے بہت تیز رفتار سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس ننہیں سے گیمز باک کی موت تو ایک دم پکی ہے لیکن دوستوں دوسری طرف اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس مادہ گیمز باک کی نظر اب اپنی اس بچے کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور اس چیتہ کو اپنے بچے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر یہ مادہ گیمز باک اچھی طرح سے سمجھ جاتی ہیں کہ اس کے بچے کی جان قدرے میں ہے دوستوں یہاں پر اتنے سارے چیتوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اس جھنٹ کے سبھی گیمز باک سب سے پہلے تو بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے مارے یہ گیمز باک اب یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے جھنٹ کے چلتے وہ مادہ گیمز باک بھی اب تھوڑی دور تک پہنچ جاتی ہیں اور دوسری طرف اب یہ چیتہ بھی اب اس ننہے سے گیمز باک کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستوں کچھ دیر کے بعد اب حملہ کر دیتے ہیں پرہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ننہا سا گیمز باک اس کھنکھوار چیتے کے سامنے بہت ہی زیادہ کمزور ثابت ہو رہا ہے اور دوستوں ایک طرح سے دیکھا جائے تو چیتہ جیسے کھنکھوار جانور کا سامنا کر پانا اس ننہے سے گیمز باک کے لیے کتے ہی سمبھو نہیں ہے دوستوں یہاں پر یہ ننہا سا گیمز باک اس چیتہ کے شکنجے سے بچ نکلنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ایک چیتہ کے گرفت سے بچ نکل پانا کوئی آسان بات نہیں ہے یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیتہ دھیرے دھیرے اس ننہے سے گیمز باک کے اوپر ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور دوستوں یہاں پر ہمیں تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بہت ہی جلد وہ چیتہ اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو جائے گا لیکن کیا اس کہانی میں اب کوئی نیا ٹویسٹ آنے والا ہے آئیے ذرا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ مادہ گیمز باک جنگل کے اس چھیتروں پر پہنچ جاتی ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور فرتلے قسم کے جانور ہوتے ہیں اور ان کے یہ ہارنز تو بہت ہی زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بات جان کر کافی زیادہ حیرانی تو ضرور ہوگی لیکن دوستوں سچائی تو یہی ہے کہ یہ گیمز باک اپنے ان مضبوط ہارنز کے ذریعے باغ اور شیر جیسے جانوروں کو بھی مات دے سکتے ہیں اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا یہ مادہ گیمز باک اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس چیتہ کو مات دے پائے گی یا نہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مادہ گیمز باک ادا کی حالت تو دیکھئے اس مادہ گیمز باک کی حملے سے یہ چیتہ بہتی بوری طرح سے زکمی ہو گیا ہے طرح لگ ہی گیا ہوگا تو دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں دنیواد